السلام الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے آیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم سبق کر رہے ہیں ہماری کائنات آج ہم اس سبق کے مشکی سوالات کریں گے تو پہلا سوال ہے ستارے دن کے وقت کیوں دکھائی نہیں دیتے پیارے بچوں آسمان پہ ستارے تو ہوتے ہیں لیکن سورج کی تیز روشنی میں ہمیں ستارے نظر نہیں آتے کیونکہ سورج ہمارے نزدیک والا ستارہ ہے تو دن کے وقت جو ستارے ہیں وہ سورج کی روشنی میں چھپ جاتے ہیں رات اور دن کیسے بنتے ہیں ہم نے اچھی طرح سبق میں سمجھا تھا کہ جو ہماری زمین ہے وہ اپنے مدار اپنے گرد بھی ایک چکر لگاتی ہے اور سورج کے گرد بھی ایک چکر لگاتی ہے تو جب وہ گھوم رہی ہوتی ہے تو جو حصہ آدھا حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں روشنی ہوتی ہے وہاں دین ہو جاتا ہے اور جو سورج کے سامنے نہیں ہوتا اس حصہ میں رات ہوتی ہے اگلا سوال ہے کہ ایک شمسی سال کتنے دنوں میں مکمل ہوتا ہے کیونکہ ہماری زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے اور ایک چکر تقریباً تین سو پہنسٹ دنوں میں مکمل کرتی ہے اس کو شمسی سال کہتے ہیں ستارے اور سیارے میں فرق بیان کریں آپ کو پتا ہے کہ سیارے جو ہیں وہ تو ستاروں کے گرد گھومتے ہیں اور ستارے سیاروں سے جسامت میں بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن دور ہونے کی وجہ سے چھوٹے ہوتے ہیں اور ستارے خود روشنی اور حرارت پیدا کرتے ہیں جبکہ سیارے جو ہوتے ہیں ان کی اپنی روشنی نہیں ہوتی بلکہ وہ ستاروں سے روشنی لے کر چمکتے ہیں جیسے کہ ہماری زمین اور چاند سورج سے روشنی حاصل کرتے اور چمکتے ہیں اسی طرح جو ستارے ہوتے ہیں وہ جلتی ہوئی گیس کے گولے ہیں یہ بہت گرم اور روشن ہوتے ہیں اسی لئے ستاروں پہ تو زندگی ممکن نہیں لیکن سیارے تھنڈے ہوتے ہیں جیسے ہماری زمین تو اس پر زندگی پائی جاتی ہے سیاروں کی اپنی روشنی نہیں ہوتی یہ روشنی منقص کرتے ہیں اور پھر ستارے جو ہوتے ہیں وہ جھل مل کرتے ہیں لیکن جو سیاروں کی روشنی ہوتی ہے کیونکہ منقص ہوتی ہے وہ کامیہ زیادہ نہیں ہوتی ایک کمری سال کتنے مہینوں کا ہوتا ہے کمر کہتے ہیں چاند کو اور کمری سال جو ہے وہ چاند کی گردش کے مطابق بارہ مہینوں میں ایک کمری سال مکمل ہوتا ہے تو بارہ مہینے ہوتے ہیں نظام میں شمسی سے کیا مراد ہے شمس جو ہے وہ سورج کو کہتے ہیں اور سورج کے گرد جو سیاروں اور زیادی سیاروں اور سیارتیوں کے ساتھ مل کر جو ایک نظام بنتا ہے اس کو نظام میں شمسی کہتے ہیں اور سورج اس نظام میں شمسی کا مرکز ہے آپ درست جواب پر نشان لگائیے اس جو ابھی تک ہم نے سبب پڑا اس کے مطابق جو درست جواب ہے اس پر آپ نے نشان لگانا ہے ہماری زمین چکر لگاتی ہے چاند کے گرد ستارے کے گرد سورج کے گرد تو صحیح جواب جو ہے ہماری زمین سورج کے گرد ست کر لگاتی ہے اگلا سوال ہے چاند کا کتر زمین کے کتر کے برابر ہے اس کا ون چتھائی ہے اور ایک تہائی ہے آپ کو پتا ہے کہ ون چتھائی ہے اگر آپ چار چاند ایک زمین کے کتر کے برابر ہیں ستارے تیدا کرتے ہیں روشنی اور پانی حرارت اور ہوا روشنی اور حرارت ابھی ہم نے پڑا تھا کہ ستارے روشنی اور حرارت پیدا کرتے ہیں یہ جلتی ہوئی گیس کے گولے ہوتے ہیں چاند زمین کے گرد اپنا چکر مکمل کرتا ہے چالیس دن میں پچیس دن میں انتیس دن میں انتیس دن میں چکر پورا کرتا ہے اس لئے کمری مہینہ انتیس یا پھر تیس دن کا ہوتا ہے پہلی تاریخ کے چاند کو کہتے ہیں ہلال بدر اور کمر ہلال کہتے ہیں بدر فول مون کو کہتے ہیں اور کمر ویسے چاند کا دوسرا نام ہے تو پہلی تاریخ کے چاند کو ہلال کہتے ہیں کیاکشاں ستاروں کا مجموعہ ہے ایک کیاکشاں میں لاکھوں ستارے ہوتے ہیں ہزاروں عربوں اور خربوں ایک کیاکشاں میں عربوں اور خربوں ستارے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کا مالک ہے تو اللہ و اکبر کا ترجمہ ہے اللہ ہی بڑا ہے پیارے بچوں اللہ رب کائنات ہے اس کی کتاب کو پڑھیں قرآن کتاب زندگی ہے سائنس کی کتاب ہے غور و فکر کرنے کے لئے ہے یہ صرف مرنے والے پڑھنے کے لئے نہیں ہے بلکہ زندہ انسانوں کے لئے ہے کہ ہم پڑھیں اس پر غور و فکر کریں اور اپنی زندگیاں درست کریں آج کتاب پڑھنے والا کل کا لیڈر ہے تو پیارے بچوں دنیا کی بہترین کتاب پڑھو ایسی زبان میں پڑھو جس کی آپ کو سمجھ آتی ہو دنیا کی بہترین لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھو احادیث پڑھو ان پہ عمل کرو علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں امید ہے آپ کو تو بپسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں